بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیش خدمت ہے عمران سیریز کے نوول ابلا شاہ کا دوسرا حصہ مطلعف ہیں سہیر احمد سامین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک ماورائی سلسلہ ہے اس لیے اس میں پیش آنے والے واقعات بھی دوسر نوول سے مختلف ہیں امید کرتی ہوں کہ یہ نوول بھی آپ کو پسند آ رہا ہوگا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور مطلع کیجئے گا شکریہ لیڈی سادنا لیڈی سادنا کو اتنے جسم میں چھوٹیاں سیرنگ تھی محسوس ہو رہی تھی اس کے تاریخ ذہن میں بار بار روشنی لپک رہی تھی مگر اسے تحال ہوش نہیں آیا تھا بے ہوشی کے عالم میں بھی اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے تندور میں ڈال دیا گیا ہو اور تندور کی حدد اس کے جسم کو بری طرح سے جلا رہی ہو پھر یک بار جو اسے ذہن میں روشنی محسوس ہوئی تو اس نے یک نم آنکھیں کھول دیں دوسرے لمحے اس کے ذہن میں چھائی ہوئی تاریخی جھٹی چلی گئی وہ چند لمحے خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہی پھر جیسے ہی اس کا شعور بیدار ہوا اس کی آنکھوں کے سامنے منظر واضح ہوتا چلا گیا اور وہ کسی بھی طرح اپنے حلق سے نکلنے والی چیخ نہ روک سکی تھی وہ درختوں کے درمیان ایک خالی جگہ پر ایک چھوٹے سے چبوترے پر موجود تھی اس چبوترے پر ایک بڑا سا تختہ لگا ہوا تھا جس کے ساتھ ہی لیڈنی سادنا بندی ہوئی تھی اس کے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر لکڑی کے تختے کے ساتھ کلپ کر دیا گیا تھا اس کے گردن اور اس کے دونوں ٹاگے بھی کلپوں میں جکڑی ہوئی تھی اس کے لکڑیوں کا ڈھیل لگا ہوا تھا جو چبوترے سے خاصے فاصلے پر تھا جن میں آگ لگی ہوئی تھی یہ اسی آگ کی حدت تھی جسے اس کے جسم سے پسی نے دھاروں کی شکل میں بہ رہا تھا وہ خواب میں بھی اپنے جسم کو جلتا ہوا محسوس کر رہی تھی آگ کے علاؤ کے پیچھے اسے وہ بڑا مہا یوگی دکھائی دیا جس کے پاس پرائم منسٹر اسے لے کر آئے تھے مہا یوگی آگ کے دوسری طرف ایک ٹانگ پر کھڑا تھا اس کے دونوں ہاتھ معافی مانگنے والے انداز میں جڑے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں بند تھیں اس کے خورت مسلسل ہل رہے تھے جیسے وہ کچھ پڑھ رہا ہو مہا راج مہا راج لیڈی سادنہ نے مہا یوگی کو دیکھ کر حلق کے بل چختے ہوئے کہا لیکن مہا یوگی کے انداز میں کوئی فرق نہیں آیا اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ لیڈی سادنہ کے آواز سنہی نہ رہا ہو یہ سب کیا ہو رہا ہے مجھے یہاں کس لیے باد آ گیا ہے اور یہ آگ لیڈی سادنہ نے انتہائی خوفزدہ لہجہ میں کہا اور وہ ایک بار پھر مہا یوگی کو آوازیں دینے لگی لیکن مہا یوگی کے کانن تک جیسے اس کی آواز پہنچ ہی نہیں رہی تھی اوہ گاڈ میں یہ کہاں پھرس گئی ہوں مہا راج کیا کر رہے ہیں کوئی ہے کوئی ہے پلیز کوئی ہے جو میری مدد کرے مہا راج کو خاموش دیکھ کر لیڈی سادنہ نے بری طرح سے چختے ہوئے کہا لیکن وہاں لیڈی سادنہ اور مہا یوگی کے سوا کوئی نہیں تھا جو اس کی آواز سنتا آگ کی حدد سے لیڈی سادنہ کا برا حال ہو رہا تھا اس کا سارا جسم پتینے میں بھیگا ہوا تھا اور اس کا چہرہ آگ کی حدد سے سرخ ہو رہا تھا تیز آگ کی وجہ سے اس کا سانس لینا بھی دوبھر ہو رہا تھا وہ خود کو تختے سے آزاد کرانے کے لیے بری طرح سے ہاتھ پیر مار رہی تھی مگر آہینی کڑو سے خود کو آزاد کرانے اس کے لیے مشکل ہی نہیں نہ ممکن ہو رہا تھا فرگوٹ سیکھ مہاراج میری بات سنیے لیڈی سادنہ نے ایک بار پھر مہا یوگی کو پکارتے ہوئے کہا مگر مہا یوگی کے انداز میں کوئی فرق نہیں آیا پلیز مہاراج میری بات سنیں میں مر جاؤں گی مہاراج لیڈی سادنہ نے ایک بار پھر کہا تو اسی لمحے مہا یوگی نے آنکھیں کھول دی اس کی آنکھیں کھولتا دیکھ کر لیڈی سادنہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی مہا یوگی کے آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور وہ سرخ آنکھوں سے لیڈی سادنہ کو گھو رہا تھا مہاراج مہاراج میری مدد کریں مہاراج میں اس آنکھ میں جل جاؤں گی مہاراج مجھے یہاں سے نکالیں مہاراج مہا یوگی کی آنکھیں کھلتا دیکھ کر لیڈی سادنہ نے التجائیہ لہجے میں کہا تمہیں یہاں زندہ جلانے کے لیے ہیلایا گیا ہے سندری مہا یوگی نے کہا تو لیڈی سادنہ بری طرح سے چونک پڑی زندہ چلانے کے لیے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مہاراج لیڈی سادنہ نے حقلاتے ہوئے کہا تمہیں مہان اور شکتی شالی بنانے کے لیے مجھے تمہارا شریر درکار ہے سندری تمہارے شریر کی آدمہ جب نکل جائے گی تو میں تمہارے شریر میں ابلاشہ کی آدمہ ڈال دوں گا پھر جب تم جاگو گی تو شریر تو تمہارا ہوگا مگر اس میں آدمہ ابلاشہ کی ہوگی جس سے تم بلوان اور دنیا کی ایسی مہا ساہرہ بن جاؤگی جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکے گی مہا یوگی نے کہا نہیں نہیں مہاراج مجھے شکتی شالی اور مہان نہیں بننا آپ مجھے چھوڑ دیں پلیز میں جیسی بھی ہوں ویسی ہی ٹھیک ہوں مجھے ہلاک نہ کریں مہاراج میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں پلیز مجھ پر رحم کریں لیڈی سادہ نے خوف بھرے لہجے میں کہا نہیں سندری اب ایسا نہیں ہو سکتا میں نے تمہاری شریر کو شد کر دیا ہے اور ابھی چند لمحوں کے بعد شکتی شالی آتمہ ابلاشہ یہاں آنے والی ہے جیسے ہی وہ یہاں آئے گی اس آگ کی شدت بڑھ جائے گی اور دم گھٹنے سے تمہاری آتمہ خود ہی تمہارے شریر سے نکل جائے گی پھر تمہارے شریر میں ابلاشہ کی آتمہ گھوز جائے گی جو تمہارا نیا جنم ہوگا ایک طاقتور اور مہان جنم مہا یوگی نے کہا تو لیڈی سادنہ کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید ہو گیا مہاراج مہاراج اس نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا مگر اسی لمحے ایک زوردار کڑاکا ہوا اور اچانک لیڈی سادنہ نے ایک سیاہ سایہ مہا یوگی کے سامنے نمودار ہوتے دیکھا پرنام مہاراج میں آگئی ہوں اس سائے نے جھک کر مہا یوگی کو پرنام کرتے ہوئے کہا سائے اور وہاں لڑکی کی آواز سن کر لیڈی سادنہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی وہ حقیقت میں انسانی سایہ نظر آ رہا تھا اس کے نئے نقوش نہیں تھے اور نہ ہی اس کا جسم دکھائی دے رہا تھا اس سندری کے پاس جاؤ ابلا شاہ تمہیں اس سندری کے جسم میں داخل ہو کر زندہ ہونا ہے مہا یوگی نے دبنگ لہجے میں کہا جو حکم مہاراج سائے نے کہا اور پھر وہ سائے آگ کی طرف بڑھنے لگا دوسرے لمحے وہ سائے آگ سے نکل کر چپترے پر آ گیا اور لیڈی سادنہ ایک سیاہ انسانی سائے کو دیکھنے لگی اس سائے کو دیکھ کر اس کی حالت غیر ہو گئی تھی تم لیڈی سادنہ نے حکلاتے ہوئے کہا تو اسی لمحے مہا یوگی نے زور سے ہاتھ جھٹکے تو چپترے کے گرد لگی ہوئی آگ یقلق مڑک اٹھی شولے بلند ہوئے اور لیڈی سادنہ کی طرف بڑھے اور دوسرے ہی لمحے لیڈی سادنہ کے جسم میں آگ لگ گئی لیڈی سادنہ کے حلق سے دردناک چیخیں نکلنے لگیں وہ تختے کے ساتھ جڑی بری طرح سے پھڑک رہی تھی اس کی تیز اور دردناک چیخوں سے سارا جنگل گونج اٹھا تھا جبکہ وہ انسانی سائے لیڈی سادنہ کے پاس کھڑا اسے جلتا دیکھ رہا تھا لیڈی سادنہ کا سارا جسم آگ میں لپٹا ہوا تھا اور آگ اسے خوش لکڑی کی طرح جلا رہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے لیڈی سادنہ کی دردناک چیخیں دم توڑ گئی اور اس کا جسم جل کر سیاہ ہوتا چلا گیا جیسے ہی لیڈی سادنہ کا جسم جل کر سیاہ ہوا اس جسم پر لگی ہوئی آگ بجھ گئی اب وہاں لیڈی سادنہ کا جلا ہوا سیاہ جسم دکھائی دے رہا تھا اس کے جسم کا سارا گوش جل کر راک ہو چکا تھا اب سوائے سیاہ ہڈیوں اور اس کے کھوپڑی کے کچھ باقی نہیں پچھا تھا سندری کے جسم میں داخل ہو جاؤ بلا شاہ مہا یوگی نے گرجدار آواز میں کہا تو وہ سایہ آگے بڑھا اور لیڈی سادنہ کے دھانچے سے لپٹ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سایہ لیڈی سادنہ کے جسم میں گم ہوتا چلا گیا اسی لمحے ایک بار پھر لیڈی سادنہ کے دھانچے میں آگ بھڑکٹی ایک بار آگ پہلے سے کہیں زیادہ تیز تھی اس کا سارا وجود آگ کے سرخ اور زر شیلوں میں چھپ گیا تھا چند دموں تک اسی طرح آگ جلتی رہی پھر اچانک نہ صرف لیڈی سادنہ کے جسم پر لگی ہوئی آگ بچ گئی بلکہ چپوترے کے گیر جلتی ہوئی لکڑیاں بھی خود بخود بچ گئی تھی آگ بچتے ہی چپوترے پر لیڈی سادنہ دکھائی دینے لگی اس کا جسم اور اس کا چہرہ حتیٰ کہ اس کا لباس بھی بلکل وہی تھا جیسے چند لمحے قبل اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور قدر سرخ تھی جیسے خون کے سرخ لوتھڑے ہوں میں نے ایک لڑکی کا جسم حاصل کر لیا ہے آقا لیڈی سادنہ کے مو سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی ٹھیک ہے میرے قریب آؤ بلاشا مہا یوگی نے کہا اور دوسری ٹانگ سیدھی کر کے کھڑا ہو گیا اس نے بندے ہوئے ہاتھ بھی کھول لیے تھے مہا یوگی کا حکم سن کر لیڈی سادنہ یک بار تختے سے غائب ہوئی اور پھر اچانک مہا یوگی کے سامنے نمودار ہو گئی اسے دیکھ کر مہا یوگی کی آنکھیں چمک اٹھیں بہت خوب تم میں اور اس سندری میں کوئی فرق نہیں ہے ابلاشا تم نے ہو بہو اس سندری کی شکل استیار کی ہے مہا یوگی نے مسکراتے ہوئے کہا میں کوئی بھی روپ دھار سکتی ہوں آقا میری طاقتیں بے مثال ہیں لیڈی سادنہ نے کہا جو اب ابلاشا بن چکی تھی میں جانتا ہوں اب تم آنکھیں بند کرو اور اس لڑکی کا ذہن اپنا لو تم اس لڑکی کے انداز میں سوچو گی تمہیں اس کا اندازہ اس کا لب و لہجہ اور اس کا ایک ایک طریقہ اپنانا ہے مہا یوگی نے کہا جو حکم مہراج ابلاشا نے کہا اور اس نے آنکھیں بند کر لی اس کی آنکھوں کے سامنے گہری سرخی چھائی ہوئی تھی جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی ایک لمحے کے لیے اس کے دماغ میں جیسے آگ سی بھڑ گئی اور پھر اس کی آنکھوں کے پردے پر چھائی ہوئی سرخی ختم ہونے لگی چند لمحوں کے بعد اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھوں کی سرخی بلکل ختم ہو چکی تھی اب اس کی آنکھیں لیڈی سادنہ جیسی تھی جن میں ذہانت کی تیز چمک تھی میں نے اس لڑکی کا ذہن حاصل کر لیا ہے آقا ابلا شاہ نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ آؤ مہا یوگی نے کہا اور پلٹ کر درختوں کے جھنٹ کی طرف چل پڑا ابلا شاہ لیڈی سادنہ کے روپ میں اس کے پیچھے قدم اٹھانے لگی مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے وہ اس طرف آ گئے جہاں مہا یوگی اور دوسرے افراد کی جھوپنیاں تھی وہاں بے شمار افراد تھے جو مہا یوگی کو دیکھ کر اسے جھک جھک کر پرنام کر رہے تھے مہا یوگی ابلا شاہ کو اپنی جھپڑی میں لے آیا اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ کر وہ ابلا شاہ کو دیکھنے لگا جو ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی میں نے تمہیں نیا جنم دیا ہے ابلا شاہ تم ایک ذہین تیز کا رال اور نوجوان ناری کا روپ لے کر زندہ ہوئی ہو جس سے تمہاری ماورائی طاقتیں بے پناہ بڑھ گئی ہیں مہا یوگی نے ابلا شاہ سے مخاطب ہو کر کہا جی مہاراج ابلا شاہ نے معدبانہ لہجے میں کہا اب میری باتیں دھیان سے سنو ابلا شاہ مہا یوگی نے کہا جی مہاراج ابلا شاہ نے کہا تمہارا تعلق اس شیطانی ذریعت سے ہے جسے صرف ایک بار ہی نیا جنم دیا جا سکتا ہے وہ جنم میں نے تمہیں دے دیا ہے اب اگر تمہارا شریر فنا ہو گیا تو تم اور تمہاری آتما بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے فنا ہو جائے گی اس لئے تمہیں اپنی اور اپنے شریر کی خود حفاظت کرنا ہوگی اپنی ماورائی اور ساہرانہ طاقتوں سے تم کچھ بھی کر سکتی ہو مگر تمہیں کسی انسان کا خون بہانے یا اسے حلا کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے تمہیں ایک شریر آتما ہو اور اپنی شرارتوں سے تم کسی بھی انسان کا جینا دوبھر کر سکتی ہو اسے زچ کرنے اور پاگل بنانے کے لئے تم اپنی تمام تر طاقتوں کو اسنمال کر سکتی ہو مگر کسی انسان کو خواب و کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کو تم حلاق نہیں کرو گی جس کام کے لئے تمہیں یہ نیا جنم دیا گیا ہے اس کے بارے میں میں تمہیں بعد میں تفصیل سے بتاؤں گا اس سے پہلے میں تمہیں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ تم بظاہر ایک جیتی جاکتی ناری ہو لیکن حقیقت میں تم ایک آتما ہو ایک ایسی آتما جو دنیا کے کسی بھی انسان کا روپ دار سکتی ہے دوسرے انسانوں کے ذہنوں میں خلل پیدا کر سکتی ہے انہیں غائب کر سکتی ہے اور ان سے اپنی مرضی کے ایک کام لے سکتی ہے مہا یوگی نے مسلسل بولتے ہوئے کہا جی مہاراج ابلاجہ نے موتبانہ لہجے میں کہا تمہارے اس انسانی وجود کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اسے دنیا کا کوئی ہتھیار تم پر اثر نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی تمہاری طاقتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے تمہیں اس دنیا کی تیز خوشبو سے دور رہنا ہوگا اس کے علاوہ تمہیں ان افراد سے بھی دور رہنا ہوگا جو روشنی کے نمائندے ہیں مہا یوگی نے کہا اور پھر وہ ابلاجہ کو تسلسل کے ساتھ سمجھانے لگا کہ اسے کن کن باتوں اور کن کن لوگوں سے بچنا ہے اور وہ اپنی ظاہرانہ طاقتوں سے کیا کیا کام لے سکتی ہے میں سمجھ گئی ہوں مہاراج میں آپ کی ہر ہدایات پر عمل کروں گی ساری باتیں سنکا ابلاجہ نے معدبانہ لہجے میں کہا اس میں تمہاری بھلائی ہے ابلاجہ مہا یوگی نے کہا مہاراج کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں ابلاجہ نے کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو مہا یوگی نے کہا میری طاقتوں اور میرے زندہ رہنے کے بارے میں آپ نے مجھے تمام باتیں بتا دی لیکن آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ میں فنا کیسے ہو سکتی ہوں اگر آپ مجھے یہ بتا دیں تو میں فنا ہونے سے بچنے کے لیے اور زیادہ احتیاط کر سکتی ہوں ابلاجہ نے کہا تمہیں فنا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے ابلاجہ مہا یوگی نے کہا میں وہ طریقہ جاننا چاہتی ہوں مہاراج ابلاجہ نے کہا تمہاری گردن میں رسی کا پھندر ڈال کر اگر تمہیں کسی برگت کے سو سالہ پرانے درخ سے لٹکا دیا جائے گا تو تمہاری ساری طاقتیں مفلوش ہو جائیں گی اور اسی حالت میں اگر تمہارے جسم کو آگ لگا دی جائے تو تم فنا ہو جاؤ گی مہا یوگی نے کہا اوہ اس کا مطلب ہے مجھے برگت کے سو سالہ درخ سے ہر حال میں دور رہنا ہوگا ابلاجہ نے کہا ہاں مہا یوگی نے کہا ٹھیک ہے مہاراج اب مجھے وہ کام بتائیں جس کے لیے آپ نے مجھے نیا جنم دیا ہے ابلاجہ نے کہا تم کافرستان کے مہامندری کے پاس جاؤ اس سے پہلے تم ناری کے انداز میں ملو گی مجھا دے گا مہا یوگی نے کہا ٹھیک ہے مہاراج میرے لئے کوئی اور حکم ابلاجہ نے کہا اپنا کام ختم کر کے فوراں میرے پاس آ جانا اس کے بعد تمہیں صرف میری داسی بن کر رہنا ہوگا مہا یوگی نے کہا میں آپ کے حکم کا پالن کروں گی مہاراج ابلاجہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا اب جاؤ اور جل سے جلد اپنا کام پورا کر کے میرے پاس واپس آ جاؤ مہا یوگی نے کہا مہاراج کا حکم سر آنکھوں پر ابلاجہ نے کہا اتی لمحے اس کے جسم میں ہلکی سی چمک پیدا ہوئی اور وہ اچانک وہاں سے غائب ہو گئی دوسرے لمحے وہ کافرستانی پرائم منسٹر ہاؤس کی ایک رہداری میں نمودار ہوئی اس رہداری میں کوئی نہیں تھا ابلاجہ نے رہداری میں نمودار ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر سر ہلا کر ایک طرف بڑھتی چلی گئی اسی لمحے سامنے کا دروازہ کھلا اور ایک لمبا تڑنگا فوجی وردی میں ملبوس نوجوان نکل کر باہر آ گیا وہ پرائم منسٹر کا ملٹری سیکرٹری کرنا شکرا تھا اوہ لیڈی سادنہ تم کب آئیں کرنا شکرا نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا ابھی آئی ہوں ابلاجہ نے لیڈی سادنہ کے انداز اور لہجے میں کہا آنے سے پہلے اطلاع دے دیتی تو میں تمہیں ریسیف کرنے گیٹ پر آ جاتا کرنا شکرا نے کہا جو اسے بہت خوبی جانتا تھا مجھے پرائم منسٹر سے ضروری ملنا ہے کیا وہ بیٹھے ہیں ابلاجہ نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا ہاں وہ اپنے آفیس میں ہی ہیں کیا انہیں تمہارے آنے کی خبر ہے کرنا شکرا نے کہا ہاں انہوں نے ہی مجھے بلایا ہے ابلاجہ نے کہا تو کرنا شکرا نے اس بات میں سر ہلا دیا ٹھیک ہے مل لو جا کر ان سے کرنا شکرا نے کہا تو ابلاجہ اس کمرے کی طرف قدم بڑھانے لگی کھلا تھا ابلاجہ اندر داخل ہوئی تو سامنے ایک بڑی سی میس کے پیچھے اونچی نشت سوالی کرسی پر کافرستان پرائم منسٹر سر جھکائے کسی فائل کے مطالعے میں مصروف تھے کیا میں اندر آسکتی ہوں سر ابلاجہ نے لیڈی سادنہ کے انداز میں کہا اس کی آواز سن کر کافرستان پرائم منسٹر بری طرح سے چوک پڑے اور پھر اس پر نظر پڑھتے ہی ان کی آنکھوں میں حیرانی پھیل گئی لیڈی سادنہ تم تم یہاں کیسے آگئی پرائم منسٹر نے حیرت برے لہجے میں کہا چونکہ شاکار جنگل وہاں سے بہت دور تھا جہاں سے دارالحکومت پہنچتے پہنچتے کیا ہی روز لگ جاتے تھے اس جنگل سے ہیلیکوپٹر کے بغیر اتنی جلدی لوٹنا ناممکن تھا اس لیے کافرستانی پرائم منسٹر اسے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے مجھے مہراج نے بھیجا ہے سر ابلا شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا مہراج نے لیکن ہیلیکوپٹر کے بغیر انہوں نے تمہیں اتنی دور سے اتنی جلدی کیسے بھیج دیا اگر تمہیں آنا ہی تھا تو مجھے کال کر لیتی میں تمہارے لیے ہیلیکوپٹر بھیج دیتا پرائم منسٹر نے بددستور حیرت برے لہجے میں کہا مہراج کے لیے ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے سر آپ انہیں بہتر طور سے جانتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہاں بھیجنے کے لیے انہوں نے ہیلیکوپٹر یا کسی دوسری چیز کا سہارا نہیں لیا تھا اس لیے پھر بھی میں پلک جھپکڑے میں یہاں پہنچ گئی ہوں ابلا شاہ نے کہا تو کافرسانی پرائم منسٹر کا چہرہ حیرت سے اور زیادہ بگڑ گیا ابلا شاہ قدم بڑھا کر ان کے سامنے آگئی تھی تمہارا مطلب ہے انہوں نے تمہیں ساہرانہ انداد میں یہاں بھیجا ہے پرائم منسٹر نے کہا ہاں اب اگر آپ اجازت دے تو میں بیٹھ جاؤں ابلا شاہ نے کہا اوہ ہاں بیٹھو بیٹھو پرائم منسٹر نے کہا تو ابلا شاہ ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی تم تو بالکل پہلے جیسے ہی معلوم ہو رہی ہو مجھے تو تمہیں کوئی نمائی تبدیلی نظر نہیں آ رہی پرائم منسٹر نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا آپ مجھ میں کیا نمائی تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں ابلا شاہ نے پوچھا اوہ کچھ نہیں تم لیڈی سادنہ ہی ہو نا پرائم منسٹر نے بربراتے ہوئے کہا جی ہاں مگر اب میں ابلا شاہ ہوں ابلا شاہ نے کہا تو پرائم منسٹر کے چہرے پر قدر خوف لہرانے لگا مہراج نے انہیں بتا دیا تھا کہ ابلا شاہ ایک شیطانی ذریعت اور بدروح کا نام ہے جسے مہا یوگی نے لیڈی سادنہ کے جسم میں داخل کرنا تھا اور اب لیڈی سادنہ کے روپ میں ان کے سامنے ایک بدروح موجود تھی جس کا نام ابلا شاہ تھا ٹھیک ہے پرائم منسٹر نے کہا اور انہوں نے فوراں میز کی ایک دراز کھول کر ایک فائل نکالی اور فائل ابلا شاہ کی طرف بڑھا دی اس فائل میں ایک تصویر ہے اسے دیکھ لو پہلے پرائم منسٹر نے کہا جیسے خود کو ایک بدروح کے سامنے با کر وہ خفضہ ہو رہے ہیں ابلا شاہ نے ان سے فائل لی فائل میں تصویر تھی جو فائل کے ساتھ کلپ تھی خاصہ خوبرو نوجوان ہے کون ہے یہ ابلا شاہ نے تصویر دیتے ہوئے کہا اس کا نام علی عمران ہے پرائم منسٹر نے کہا نام بھی اچھا ہے ابلا شاہ نے تارفیانہ لہجے میں کہا یہ پاکیشیا میں رہتا ہے اور پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے لیے فائل لانسر کے طور پر کام کرتا ہے انتہائی ذہین چلاق اور حد درجہ نیڈر انسان ہے پرائم منسٹر نے کہا کرنا کیا ہے اس کا ابلا شاہ نے کوئی رد عمل داہر کیے بغیر پوچھا کچھ عرصہ قبل یہ اور اس کے چند ساتھی اسرائیل گئے تھے اس نے اور اس کے ساتھیوں نے اسرائیل جا کر بے پناہ تباہی پھلائی اور اسرائیل کو ناقابل تلافی نقصان پہچایا تھا پرائم منسٹر نے کہا اور پھر وہ ابلا شاہ کو عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں تفصیلات بتانے کے ساتھ ساتھ سلور پاور کے سلسلے میں ان کے اسرائیل جانے اور وہاں کی گئی کاروائیوں کے بارے میں بتانے لگے آپ مجھے یہ سب مت بتائیں مجھے صرف یہ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے ابلا شاہ نے کافرستانی پرائم منسٹر کو درمیان میں ٹکتے ہوئے کہا میں اسی طرف آ رہا تھا بہرحال سنو اسرائیلی پرائم منسٹر نے پاکیشہ کے خلاف جو سادش تیار کی تھی عمران اس ساجد کو تحریری شکل میں اسرائیلی پرائم منسٹر کے پاس لے گیا تھا اور اس نے اسرائیلی پرائم منسٹر سے زبردستی ان کاغذات پر دستخط کرا لیے تھے جن پر اسرائیلی پرائم منسٹر کا اقبال جرم تھا ان کاغذات پر دستخط کرا کے اسرائیلی پرائم منسٹر نے عمران کو اپنے ہاتھ کاٹ کر دے دیے ہیں ان کاغذات کا عمران اگر فائدہ اٹھانا چاہے تو اس سے نہ صرف اسرائیلی پرائم منسٹر کا وقار مجروع ہوتا ہے بلکہ پاکشیغی خلاف سادش کرنے کے سلسلے میں ان پر عالی عدالتوں میں مقدمہ بھی چلائے جا سکتا ہے جس سے نہ صرف اسرائیلی پرائم منسٹر بلکہ پورے اسرائیل کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے اسرائیلی پرائم منسٹر چاہتے ہیں کہ کسی طرح عمران سے ان کے دستخد شدہ کاغذات لے کر انہیں یا تو تلف کر دیا جائے یا واپس ان کے پاس پہنچا دیا جائے وہ میرے عزیز ترین دوست ہیں اس لیے اس سلسلے میں انہوں نے مجھ سے درخواست کی تھی میں تمہیں عمران اور اس کے ساتھیوں کی کارکردیکی کے بارے میں بتا چکا ہوں عمران اور اس کے ساتھی صرف اسرائیل ہی کے لیے نہیں کافرستان اور اس کے بے شمار حامی ممالک کے لیے بھی مسلطل خطرہ بنے ہوئے ہیں بے شمار ممالک کے خطرناک اور طاقتور ایجنسیاں اور ایجنٹوں کو انہوں نے ہلاک کیا ہے مگر عمران اور اس کے ساتھی جیسے امہ کوفل فطرت صلاحیتوں کے مالک ہیں آج تک کوئی ایجنٹ ان میں سے کسی ایک کو بھی ہلاک نہیں کر سکا اس سلسلے میں ہمارے بھی بے شمار ایجنٹ اور طاقتور ایجنسیاں ان کے ہاتھوں نیست و نابود ہو چکی ہیں جب اسرائیلی پرائیم منسٹر نے مجھے ان کاغذات کے بارے میں بتایا تو میں نے سوچا کہ عمران جیسے انسان سے ان کاغذات کو حاصل کرنا مشکل ہی نہیں نہ ممکن بھی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی ماکوفل فطرت اور ساہرانہ طاقتوں کی مالک ہی کام آ سکتا ہے پھر مجھے شاکار جنگل کے بھیرونات مہارات کا خیال آیا مجھے معلوم ہے کہ مہارات بھیرونات بے پناہ سلانیتوں کے مالک ہیں اور انہوں نے بے شمار آتماوں کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے میں نے سوچا کہ اگر مہارات بھیرونات سے بات کی جائے اور وہ ان کاغذات کے حصول کے لیے کسی آتما کو کہیں تو وہ عمران سے نہ صرف کاغذات حاصل کر سکتی ہے بلکہ اس جیسے خطرناک انسان کو ہلاک بھی کر سکتی ہے مہارات بھیرونات سے میری بات ہوئی اور انہوں نے میری مدد کی حامی پھڑ لی جس کے نتیجے میں آج تم میرے سامنے ہو پرائیم منسٹر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا آپ کے لیے عمران کی ہلاکت ضروری ہے یا وہ کاغذات ابلا شا نے پوچھا میرے لیے یہ دونوں کام بہت ضروری ہیں کاغذات کے حصول کے ساتھ ساتھ اگر تم عمران کو ہلاک کر دو تو کافرستان کو ایک درینہ اور خطرناک دشمن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی کافرستانی پرائیم منسٹر نے فوراں کہا سوری سر مہراد نے مجھے کسی کو ہلاک کرنے سے سختی سمانہ کیا ہے میں آپ کے لیے کاغذات تو لا سکتی ہوں مگر آپ کے دشمن کو ہلاک کرنا میرے بس میں نہیں ہے ابلا شا نے کہا اوہ مگر پرائیم منسٹر نے کہا مجھے آپ کو جو بتانا تھا وہ میں بتا چکی ہوں آپ کے لیے زیادہ اہمیت کاغذات کی ہے وہ آپ کو مل جائیں گے ابلا شا نے کہا تو کافرستانی پرائیم منسٹر نے ہونٹ بیچ لیے کب تک پرائیم منسٹر نے پوچھا یہ میں نہیں کہہ سکتی پہلے اس عمران تک پہنچوں گی کاغذات اس کے پاس ہوئے تو اس سے ان کاغذات کو حاصل کرنے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا لیکن اگر اس نے یہ کاغذات کسی اور جگہ پہنچا دیئے ہیں تو وہاں تک میری رسائی ممکن نہ ہوئی تو میں اسے مجبور کر دوں گی کہ وہ ان کاغذات کو لا کر مجھے دے اس کے لیے ظاہر ہے مجھے وقت بھی لگ سکتا ہے ابلا شا نے کہا یہ کیا بات ہوئی اگر تم شکتی شالی آتما ہو تو بھلا ایسی کونسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں تمہاری رسائی ممکن نہ ہو پرائیم منسٹر نے کہا کچھ جگہیں ایسی ہیں جناب جہاں میں چاہوں بھی تو نہیں جا سکتی خیر یہ بات آپ کے سوچنے کی نہیں ہے آپ نے مجھے ٹاسک دے دیا ہے اب اس پر عمل کرنا میرا کام ہے میں کوشش کروں گی کہ کاغذات جل سے جلد آپ تک پہنچ جائیں ابلا شا نے اٹھے ہوئے کہا ایک بات کا اور خیال رکھنا پرائیم منسٹر نے اسے اٹھتا دیکھ کر کہا کہ اس بات کا ابلا شا نے پوچھا عمران بہت چلاک انسان ہے ہو سکتا ہے اس نے اصلی کاغذات کے ساتھ ان کاغذات کا نکل بھی بنا لی ہو ایسا نہ ہو کہ تم اصلی کاغذات لے کر یہاں لوٹ آؤ اور ان کی نقول عمران کے پاس رہ جائیں عمران ان نقول کا بھی بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے اس لئے ان کاغذات کی اگر کوئی نقول کی گئی ہیں تو تمہیں وہ بھی لانا ہوں گی پرائیم منسٹر نے کہا ٹھیک ہے میں اس بات کا پتہ بھی لگا لوں گی کہ ان کاغذات کی نقول کی گئی ہیں یا نہیں ابلا شا نے کہا اوکے گوڈ لگ کافریتہ نے پرائیم منسٹر نے کہا تو ابلا شا اسے پرنام کر کے کمرے سے باہر نکل گئی میں آ رہی ہوں عمران ابلا شا ایک طاقتور اور خوفناک آتما بنا دے کی میں تمہیں حلاق تو نہیں کر سکتی لیکن میں تمہاری زندگی میں ایسی خوفناک آگ بھڑکا دوں گی جس میں تم خود ہی جل کر راکھ ہو جاؤ گے تم موت مانگو گے مگر موت تم سے دور بھاگتی رہے گی ابلا شا نے پرائیم منسٹر کے کمرے سے نکل کر رہداری میں آ کر بربراتے ہوئے کہا اس نے رہداری میں ادھر اتر دیکھا اور پھر وہ یخلق وہاں سے غائب ہو گئی عمران عمران بجلی کسی تیزی سے باہر نکل کر کمرے سے باہر آیا تو اسے بیرونی دروازے پر جولیا کھڑی دکھائی دی دروازے کے باہر کوئی موجود تھا جسے جولیا آنکھیں پھار پھار کر دیکھے جا رہی تھی عمران چونکہ سائٹ کے کمرے سے نکلا تھا اس لیے اسے دروازے کے باہر کھڑے شخص کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا کیا بات ہے جولیا تم چیخی کیوں تھی عمران نے اس کی طرف تیز تیز قدم اٹھا کر بڑھتے ہوئے کہا اسی نمے دروازے پر کھڑا شخص سامنے آ گیا اسے دیکھ کر عمران یختلا اٹھے ٹک گیا ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی اور پھر اس کا چہرہ حیرت سے بگڑتا جلا گیا دروازے پر عمران کی شکل کا نوجوان موجود تھا اس کا ناک نقشہ حد تک کہ اس نے جو لباس پہن رکھا تھا وہ بھی بالکل عمران جیسا ہی تھا جو اس وقت عمران نے پہن رکھا تھا دروازے پر موجود عمران نے بھی اسے دیکھ لیا تھا وہ بھی اسے دیکھ کر بری طرح سے چونکا تھا کیا مطلب اگر میں پہلے سے اندر ہوں تو باہر کیسے نظر آ رہا ہوں دروازے پر موجود عمران نے حیرت دورے لہجے میں کہا اور عمران کی آنکھوں میں اور زیادہ حیرت پھیل گئی کیونکہ اس کے ہمشکل کے موز سے جو آواز نکلی تھی وہ بھی عمران جیسی تھی دو دو عمران یہ کیسے ہو سکتا ہے جولیا نے کہا جو دروازے پر کھڑی حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی دو دو عمران نہیں میں ایک ہی عمران ہوں اندر میرا عکس ہے دروازے پر موجود عمران نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تو عمران نے بے اختیار ہونٹ بیچ لیے عمران آگے بڑھا اور جولیا کے پاس جا کر غور سے باہر کھڑے عمران کو دیکھنے لگا یہ دیکھ کر کہ آنے والا عمران بھی آنکھیں پھاڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا کون ہو تم عمران نے اپنے ہمشکل کو بری طرح سے گھڑتے ہوئے کہا آنے والا ہمشکل کے چہرے پر اسے میک اپ کے کوئی اثار نظر نہیں آ رہے تھے اس کے بالوں کا سٹائل اور اس کا کت کارڈ بھی عمران جیسا ہی تھا عمران کو واقعی یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بڑے آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہا ہو ارے تم خود کو بھی نہیں پہچان رہے میں عمران ہوں آنے والے ہمشکل نے کہا بکو مت میں عمران ہوں عمران نے غسیلے لہجے میں کہا تو بھائی میں کب کہہ رہا ہوں کہ تم عمران نہیں ہو تم بھی عمران ہو اور میں بھی آنے والے عمران نے کہا یہ کیا مذاق ہے کون ہو تم جولیا نے آنے والے عمران کو بری طرح سے گھڑتے ہوئے کہا ہائیں یہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو اوہ ہاں مجھے دیکھ کر تم چیخی کیوں تھی میں تمہیں بھوت بنا نظر آ رہا ہوں کیا آنے والے عمران نے کہا ہم اگر تم عمران ہو تو پھر یہ کون ہے جولیا نے الجے ہوئے لہجے میں کہا ابھی ابھی تو اس نے بتایا ہے کہ یہ بھی عمران ہے آنے والے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ہم جولیا نے مو بناتے ہوئے کہا جولیا اسے اندر آنے دو یہ جو کوئی بھی ہے اس کے بارے میں ابھی پتہ جل جائے گا عمران نے کہا تو جولیا نے ایک لمحے کے لئے عمران کی طرف دیکھا اور پھر اس نے اثبات میں سر ہلا دیا دوسرا عمران مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا چند لمحوں کے بعد وہ تینوں سٹنگ روم میں تھے عمران غوڑ سے آنے والے ہمشکن کو دیکھ رہا تھا لیکن واقعی اسے اس کے چہرے پر میک اپ کے اثار دکھائی نہیں دے رہے تھے جولیا بھی سامنے بیٹھی آنکھیں پھیلائے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی اب بتاؤ تم دونوں میں سے اصلی عمران کون ہے جولیا نے کہا فی الحال تو دونوں ہی عمران دکھائی دے رہے ہیں اصلی کون ہے یہ پتہ لگانا پڑے گا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا لو اس میں پتہ لگانے والی کونسی بات ہے میں علی عمران ایم ایسی ڈی ایسی اکسن ہوں اور بغیر دم کے ہوں جس کا مطلب ہے کہ میں اصلی عمران ہوں اگر تمہاری دم ہے تو پھر تم ہی نقلی ثابت ہوگے آنے والے عمران نے کہا یعنی جس کی دم ہوگی وہ نقلی عمران ہوں گا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اپنے ہمشکل کو دیکھ کر اور اس کے انداز میں کوئی فرق نہ پا کر عمران بھی بے اختیار اس کی باتوں میں دلچسپی لینے پر مجبور ہو گیا تھا حالانکہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے ابھی تک سلمان کی لاش دکھائی دے رہی تھی ظاہری بات ہے یقین نہیں آتا تو جولیا سے پوچھ لو کیوں جولیا اس نے عمران کے لہجے میں کہا بکو مت سب سے پہلے تو تم دونوں یہ بتاؤ کہ تم دونوں یہاں آئے کس مقصد کے لئے ہو جولیا نے سر جھٹک کر کہا میرے سر میں درد ہو رہا تھا میں تو تم سے اپنے سر کی مالش کرانے کے لئے آیا ہوں دوسرے عمران نے کہا اور میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ اس کے سر پر مالش کیسے اور کس تیل سے کرنی ہے عمران نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا میں جانتی ہوں عمران یہ سب تمہاری ڈرامے بازی ہے تم خود ہی کسی کو اپنا ہم شکل بنا کر یہاں لائے ہو تاکہ مجھے کنفیوز کر سکو مجھے تنگ کرنے کا تم نے یہ نیا طریقہ پنایا ہے جولیا نے کہا یہ تم مجھ سے کہہ رہی ہو یا اس سے عمران نے کہا تم میں سے جو اصلی عمران ہے اس سے جولیا نے کہا پھر وہی بات ابھی کیسے معلوم ہوگا کہ ہم میں سے اصلی کون ہے اور نقلی کون دوسرے عمران نے کہا دونوں سر کے بل کھڑے ہو جاؤ جو زیادہ دیر کھڑا رہے گا اسے تم اصل سمجھنا اور دوسرے کو جوتیاں مار کر بھگا دینا عمران نے کہا دونوں ایک جیسی ہی باتیں کر رہے ہو لب و لہجہ اور بات کرنے کے انداز میں بھی کوئی فرق نہیں ہے جولیا نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا جولیا کل میں نے تمہیں ایک پیکٹ دیا تھا تم نے اس پیکٹ کو کھول کر دیکھا تھا کہ اس میں کیا ہے اچانک عمران نے جولیا کو اشارہ کرتے ہوئے کہا تم نے دیا ہوگا میں نے تو جولیا کو کوئی پیکٹ نہیں دیا دوسرے عمران نے کہا تو عمران نے بے اختیار ہونٹ بھیچ لیے اس تارہ بات نہیں بنے گی مجھے تم دونوں کے لیے کچھ اور ہی بندوبست کرنا پڑے گا جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا ہاں واقعی تم ایسا کرو سیکریٹ سرویس کے سارے ممبرز کو یہاں بلالو شاید ان میں سے کوئی ہمیں پہچان لے کہ ہم میں سے کون اصلی ہے دوسرے عمران نے کہا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں ممبرز کو یہاں بلانے کے لیے سوچ رہی ہوں جولیا نے چونکر کہا میں تمہاری رگ رگ سے واقع ہوں تمہاری آنکھوں کی چمک اس بات کی غمات ہے کہ تم ہم دونوں میں دلچسپی لے رہی ہو اور یہ چاہتی ہو کہ ہم دونوں کو ممبرانز دیکھیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہم میں سے اصلی کون ہے دوسرے عمران نے کہا تو جولیا ایک طویل سانس لے کر رہ گئی اب تم کیا کہتے ہو جولیا نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا شاید اسے دوسرے عمران کی ذہانت امید دلیل سن کر شک ہوا تھا کہ وہی اصلی عمران ہے میں کیا کہوں بہتر تو یہی ہوگا کہ تمہارے بجائے نیو عمران صاحب خود ممبرانز کو فون کر کے یہاں بلائیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا ایک بار پھر چونک پڑی وہ عمران کی بات کی کہہ رائی میں پہنچ گئی تھی عمران اسے یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر یہ اصلی عمران ہے تو یقیناً ممبرانز کے ایڈریز اور ان کے فون نمبرز جانتا ہوگا گوڈ یہ اچھا آئیڈیا ہے کیوں عمران جولیا نے دوسرے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آئیڈیا تو واقعی اچھا ہے اس میں تھوڑی تھی ترمیم کر لیتے ہیں دوسرے عمران نے کہا کیسی ترمیم جولیا نے چونکر کہا آدھے ممبرانز کو میں فون کرتا ہوں آدھے ممبرانز کو یہ فون کرے اس سے بھی پتا چل جائے گا کہ کون ممبرانز کے ایڈریز اور فون نمبرز جانتا ہے دوسرے عمران نے کہا تو عمران بے اختیار اپنا سر کچھانے لگا آنے والا شخص واقعی بہت ذہین ثابت ہو رہا تھا جو بات عمران کے دل میں ہوتی وہ اسے فوراں جان لیتا تھا جس کا مطلب واضح تھا کہ وہ بے مقصد نہیں بلکہ باقاعدہ کسی پلاننگ کے تحت وہاں آیا ہے وہ کون ہے اور اس کی کیا پلاننگ ہے اور اس نے عمران کا روپ کیوں اختیار کیا تھا یہ عمران نہیں جانتا تھا اس لئے وہ اس کے خلاف کوئی امریک دام اٹھانے کے بجائے اسے اسی کے انداز میں ٹریٹ کر رہا تھا چلو یہ ٹھیک ہے پہلے تم جاؤ اور جا کر سفدر تنویر کیپٹن شکیل اور کراسٹری کو فون کرو اس کے بعد آنے والا عمران خاور نومانی چوہان صدیقی اور صالحہ کو فون کرے گا جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا ٹھیک ہے کیوں مسٹر نکلی عمران دوسرے عمران نے بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے کہا ٹھیک تو ہے لیکن عمران کہتے کہتے رک گیا لیکن لیکن کیا اسے اس طرح خاموش ہوتا دیکھ کر جولیا نے اسے شکبری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا ان سب کو یہاں بلانے کے لئے شاید اس عمران کو ان کے فون نمبرز یاد نہیں ہیں دوسرے عمران نے فوراں کہا نہیں یہ بات نہیں ہے میں کچھ اور سوچ رہا ہوں عمران نے کہا کیا سوچ رہے ہو جولیا نے اسی انداز میں کہا ان سب کو یہاں بلا کر یہ معاملہ اور زیادہ اُلت جائے گا اور سب اس معاملے کو حضیمتاک کی طرف لے جائیں گے عمران نے کہا تو پھر تم کیا کہنا چاہتے ہو جولیا نے کہا ان سب کو بلانے کے بجائے یہاں جوزف کو بلا لیتے ہیں تم جانتی ہو کہ جوزف میں ایسی خوبیاں بطر جائے ایتم موجود ہیں کہ وہ ایک لمحے میں پہچان جائے گا کہ ہم میں سے اصلی کون ہے اور نکلی کون عمران نے کہا جوزف دوسرے عمران کے مو سے نکلا جوزف کا نام سن کر ایک لمحے کے لیے اس کا رنگ بدل گیا تھا ہاں کیوں جوزف کا نام سنتے ہی تمہارا رنگ کیوں بدل گیا ہے عمران نے مذکراتے ہوئے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے شب دخور کی ناخلف اولاد کے سامنے کسی کا رنگ کیا بدل سکتا ہے ٹھیک ہے جولیا تم رانہ ہاؤ سن کرو اور جوزف کو یہاں بلالو دوسرے عمران نے کہا اوکے جولیا نے اتبات میں سر ہلا کر کہا اور اٹھ کر ایک طرف پڑے ہوئے میس کی طرف بڑھ گئی جس پر فون پڑا تھا جولیا کے اٹھتے ہی دوسرا عمران بھی اٹھ کھڑا ہوا اب تم اپنی دم دبا کر کہاں جا رہے ہو عمران نے اسے اٹھتا دیکھ کر کہا واش روم ابھی آتا ہوں اس نے کہا اور تیزی سے کمرے سے نکلتا چلا گیا اور عمران اسے اس طرح جاتا دیکھ کر برے برے مو بنانے لگا ادھر جولیا نے ریسیور اٹھایا اور رانہ ہاؤس کے نمبر پریس کرنے لگی دوسری طرف بیل بجی اور بچتی ہی چلی گئی کیا بات ہے جوزف فون ریسیور نہیں کر رہا وہ تو پہلی یا دوسری بیل پر ہی کال ریسیور کرنے کا عادی ہے جولیا نے کہا دوسری طرف آگئی مسلسل گھنٹی بج رہی تھی لیکن جوزف کال ریسیور نہیں کر رہا تھا جوانہ ابھی اکریمیا سے نہیں لوٹا تھا اس لئے رانہ ہاؤس میں جوزف آج کل اکیلہ ہی رہ رہا تھا جولیا نے کریڈر پر ہاتھ رکھ کر ٹون کلیر کی اور ایک بار پھر رانہ ہاؤس کے نمبر ملانے لگی اس لئے دوسرے کمرے سے دوسرا عمران مسکراتا ہوا واپس آ گیا عمران اسے دیکھ کر برے برے مو بنانے لگا کیا بات ہے جولیا ابھی تک فون سے چھپکی ہوئی ہو دوسرے عمران نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا دوسری طرف مسلسل بیل بج رہی ہے لیکن جوزف کال ریسیو نہیں کر رہا جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران چوک پڑا جوزف کال ریسیو نہیں کر رہا کیا مطلب عمران نے حیران ہو کر کہا اور اٹھ کر جولیا کی طرف بڑھتا چلا گیا خود ہی دیکھ لو رسیور جولیا نے عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور عمران نے اسے رسیور لے کر کان سے لگا لیا دوسری طرف آگئی بیل بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی ہم میں یہ کن چکروں میں علچ گیا ہوں عمران نے سر جھٹک کر کہا اس نے ایک ریڈر پر ہاتھ مار کر ٹون ٹیلئر کی اور سفدر کے نمبر ڈائل کرنے لگا دوسری طرف سے رابطہ قائم ہوتے ہی سفدر کی آواز سنائی دی عمران بول رہا ہوں عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو جولیا چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی جی عمران صاحب سفدر بول رہا ہوں فرمائیں دوسری طرف سے سفدر نے خوشگوار لہجے میں کہا سفدر تم فوراں میرے فلیٹ پہ چلے جاؤ کسی نے سلیمان کا قتل کر دیا ہے وہاں پر سوپر فیاض اپنی ٹیم سمیت موجود ہے سپیشل کارڈ دکھا کر وہاں سے سلیمان کی لاش حاصل کرو اور اسے فاروقی ہسپتال میں پہنچا دو فوراں عمران نے کہا تو سلیمان کا قتل کا سنگا نہ صرف جولیا بلکہ دوسری طرف موجود سفدر بھی چونک پڑا سلیمان کا قتل ہو گیا ہے اوہ مگر کیسے کس نے قتل کیا ہے اسے دوسری طرف سے سفدر نے حیرت بھری آواز میں کہا سلیمان جس انداز میں ہلاک ہوا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اسے کسی بھوت نے ہلاک کیا ہے بہرحال تم پہلے سلیمان کی لاش فاروقی ہسپتال پہنچاؤ پھر میں فلیٹ میں جا کر خود چیکنگ کروں گا کہ سلیمان کو کس نے اور کیسے ہلاک کیا ہے امران نے کہا بھوت کا نام سن کر دوسرے امران کے ہوتو پر ایک دھیمی مگر انتہائی زہر انگیز مسکرات ابر آئی تھی ٹھیک ہے میں ابھی چلا جاتا ہوں سفدر نے کہا تو امران نے رسیور کریٹر پر رکھ دیا سلیمان قتل ہو گیا ہے اور تم نے مجھے بتایا ہی نہیں جولیا نے کہا کیسے بتاتا میں اس کی ہلاکت سے پہلے ہی پریشان ہو رہا تھا اوپر سے یہ حضرت یہاں آن دھمکے ہیں اسے دیکھ کر میں واقعی بہت علچ گیا ہوں امران نے کہا کیوں جھوٹ بول رہے ہو یار دوسرے امران نے مسکراتے ہوئے کہا جھوٹ کیا مطلب کیسا جھوٹ امران نے چونکر کہا یہی کہ جناب آغا سلیمان پاشا کو کسی نے قتل کر دیا ہے دوسرے امران نے کہا کیا مطلب کیا سلیمان ہلاک نہیں ہوا جولیا نے کہا نہیں بلکل نہیں میں اسے جیتا جاکتا ہستا کھلتا ناشتا کھوتا فلیٹ میں چھوڑ کر آ رہا ہوں دوسرے امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو امران اسے غسیلی نظروں سے گھوٹنے لگا بس بہت ہو چکا مزاق اب تمہارے لئے بہتر یہی ہے کہ خود یہ راہی راست پر آ جاؤ خود ہی بتا دو کہ تم کون ہو اور تم نے میرا روپ کیوں دھا رکھا ہے میں سلیمان کی ہلاکت سے سچ مچ پریشان ہوں ایسا نہ ہو کہ مجھے غصہ آ جائے اگر مجھے غصہ آ گیا تو تمہارا برہ حشر کر دوں گا امران نے سرد لہجے میں کہا ارے باپرے تم تو مجھے سچ مچ در آ رہے ہو یار دوسرے امران نے بالکل امران کے انداز میں اداکاری کرتے ہوئے کہا تو امران خورا کر رہ گیا جولیا ہوت بیچے ان دونوں کو باری باری دیکھ رہی تھی پھر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور امران کے فلیٹ کے نمبر پریس کرنے لگی دوسری طرف بیل بچتے ہی اس نے فون کا لاؤڈر آن کر دیا ییس آغاز سلیمان پائشای سپیکنگ دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی تو امران بری طرح سے اچھل پڑا جیسے یخت لگ دوسرے امران نے اس کے سر پر زبردست انداز میں ہتوڑا مارا ہو سلیمان کی آواز سن کر جولیا بھی حیران رہ گئی جبکہ دوسرا امران بے اختیار مسکرا رہا تھا یہ یہ تو سلیمان کی آواز ہے امران نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا سلیمان کی آواز سن کر اس کے چہرے پر حقیقتن حیرت کے تاثرات پھیل گئے تھے اس نے فورا جولیا کے ہاتھ سے ریتیور لیا اور کان سے لگا لیا امران بول رہا ہوں امران نے کہا تو بولیں آپ کو بولنے کے سوا اور آتا ہی کیا ہے دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی سلیمان اوہ مگر تم کیسے بول رہے ہو امران نے حیرت دادہ لہجے میں کہا کیوں میں کیوں نہیں بول سکتا کیا میرے موپر ٹیپ چپ کی ہوئی ہے اور ہاں یہ آپ مجھے چھوڑ کر کہاں بھاگ گئے تھے میں نے سپر فیاض کو فلیٹ میں بلا کر آپ کو بہترین موقع دیا تھا کہ آپ اسے رقم ایٹ سکیں اور آپ اسے ملے بغیر ہی بھاگ گئے تھے دوسری طرف سے سلیمان نے کہا تم کہاں غائب ہو گئے تھے امران نے جبڑے بھیجے ہوئے کہا میں نے کہاں غائب ہونا تھا آپ کے ساتھ والے کمرے میں چند چیزیں الٹ پلٹ کر کے میں باہر نکل گیا جب واپس آیا تو سپر فیاض غصے سے لال بھبو کا اپنے چار ساتھیوں کے ساتھ فلیٹ سے باہر آ رہا تھا جیسے آپ نے اسے بری طرح سے دچ کر کے غصہ چڑھایا ہو سلیمان نے کہا کیا سپر فیاض نے تمہیں دیکھا تھا امران نے پوچھا نہیں اسے دیکھ کر میں چھٹ گیا تھا جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر چلا گیا تو میں فلیٹ میں آ گیا میں خوش ہو رہا تھا کہ آپ نے یقیناً اپنے چائے پانی کے لیے سپر فیاض سے اچھی خاصی رقم جھاڑ لی ہوگی مگر فلیٹ بلکل خالی تھا دوسری طرف سے سلیمان نے کہا اگر تم زندہ ہو تو واش روم میں لاش کس کی تھی امران نے پوچھا لاش کس لاش کی بات کر رہے ہیں آپ سلیمان نے حیرت برے لہجے میں کہا کمرے کے ملحقہ واش روم میں تمہیں کچھ نظر آیا امران نے کہا نہیں کیوں کیا تھا وہاں سلیمان نے پوچھا کچھ نہیں میں آ کر تم سے بات کرتا ہوں امران نے سر جھٹک کر کہا اور دوسری طرف سے جواب سنے بغیر اس نے ریسیور کریڈر پر رکھ دیا اس کے چہرے پر شدید الجن کے تاثرات تھے اس نے اپنی آنکھوں سے واش روم میں سلیمان کی لاش دیکھی تھی یہاں تک کہ اس نے یہ بھی چیک کیا تھا سلیمان کی قتل کے جرم میں سپر فیاض باقاعدہ اسے گرفتار کرنا چاہتا تھا جسے وہ وقتی طور پر چکمہ دے کر نکل آیا تھا اور وہ اسی ذہنی کشم کشم مبتلا ہو کر جولیہ کے فلیٹ میں آ گیا تھا سلیمان کی ہلاکت نے اس کے ذہن پر گہرا سر ڈالا تھا جولیہ کے فلیٹ میں اب ایک اور علی امران آدم کا تھا جس نے نہ صرف شکل و صورت امران جیتی تھی بلکہ اس کا لب و لہجہ اور اس کے مزا کرنے کا انداز بھی بلکل امران جیسا تھا وہ بدستور وہی موجود تھا اور اب جولیہ نے امران کے فلیٹ میں فون کیا تو باقاعدہ دوسری طرف سے سلیمان بول رہا تھا اس عجیب و غریب اور انوکھے واقعات نے واقعی امران کو بری طرح سے الچھا دیا تھا ایک لمحے کے لیے امران کے ذہن میں بلینک جیک کا خیال آیا تھا جسے زیرو لینڈ والوں نے سوپر پرسن بنا دیا تھا اور وہ خود کو گھوٹ سمجھتا تھا اس کے پاس ایسی سلائیتیں موجود تھیں کہ وہ کسی کا بھی روپ بدل لیتا تھا لیکن امران نے بلیک جیک کے امران کو اس نظریتے رد کر دیا تھا کہ بلیک جیک اس سے آ کر اس طرح ہسی مزاک نہیں کر سکتا تھا اگر بلفرز مہار وہ بلیک جیک بھی تھا تو وہ سلیمان کے واقعے کو کس خانے میں فٹ کرتا جو حلاق ہو کر بھی زندہ تھا اور اس کے کہنے کے مطابق واش رو میں کوئی لاش نہیں تھی اگر سلیمان زندہ تھا تو امران نے فلیٹ کے واش رو میں جو لاش دیکھی تھی وہ کس کی تھی اور اب وہ لاش وہاں سے کہاں غائب ہو گئی تھی اس لاش کو اگر سوپر فیاض نے بھی اٹھرا لیا ہوتا تو اس کے بارے میں بھی سلیمان اسے لازمت بتا دیتا اس نے کہا تھا کہ اس نے سوپر ویاض کو غصے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاتے دیکھا تھا امران کو یہ سارا معاملہ پرسرار اور بہت عجیب و غریب معلوم ہو رہا تھا اسے اس سارے پرسرار کھیل کے پیچھے اس انسان کا ہاتھ معلوم ہو رہا تھا جو اس کے روپ میں وہاں موجود تھا امران نے ایک تویی سانس لے کر پلٹا تو اسے اس کا ہمشکل ایک سوفے پر بیٹھا نظر آیا البتہ جولیا وہاں موجود نہیں تھی یہ جولیا کہاں چلی گئی ہے امران نے حیران ہوتے ہوئے کہا میں نے سوچا کہ تم میری اصلیت جانا چاہتے ہو تو وقتی طور پر اسے یہاں سے کیوں نہ غائب کر دوں پھر مل بیٹھ کر آپ اتویں باتیں کریں گے امران کے ہمشکل نے مسکراتے ہوئے کہا تو امران کے دہن میں دھماکے سے ہونے لگے غائب کر دینے سے تمہاری کیا مراد ہے امران نے اسے بری طرح سے گھوٹے ہوئے کہا ارے تمہیں غائب ہونے کا مطلب نہیں معلوم چلو کوئی بات نہیں میں تمہیں غائب ہونے کا مطلب سمجھا دیتا ہوں امران کے ہمشکل نے کہا اور پھر وہ اچانک غائب ہو گیا اسے اس طرح غائب ہوتا دیکھ کر امران ساکت رہ گیا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس جدید دنیا میں کوئی انسان اس طرح پلک جھپکنے میں بھی غائب ہو سکتا ہے دوسرے لمحے این اس جگہ ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی نمودار ہوئی جہاں ایک لمحہ قبل امران کا ہمشکل موجود تھا اس لڑکی پر نظر پڑھتے ہی امران بری طرح سے اچھل پڑا لیڈی سادنہ امران کے موں سے بے اختیار نکلا اور کمرہ ابلاشہ کے تیز کہکہوں سے گونج اٹھا امران لیڈی سادنہ کو بہت خوبی جانتا تھا اسے لیڈی سادنہ کے بارے میں فورن ایجنس رپورٹ دیتے رہتے تھے لیڈی سادنہ کا تعلق کافرستان کی ایک نئی سرکاری ایجنسی تھے تھا بہت جلد لیڈی سادنہ نے کافرستان میں اپنی ذہانت سر انجام دیئے تھے اس سے اس کی شہرت آفاق تک پہنچ گئی تھی لیڈی سادنہ آسانی سے کسی کے ہاتھ آنے والوں میں سے نہیں تھی لیکن اس کے باوجود کافرستان میں مقیم فورن ایجنس نے امران کو اس کا ایک فوٹوکراف بھی بھیج دیا تھا لیڈی سادنہ کے نین نکوش امران کے ذہن میں نقش تھے اس لیے اسے ظاہر ہوتا دیکھتے ہی امران نے اسے فورن پہچان لیا اس کی آنکھیں حیرت سے پھیدی ہوئی تھی کیونکہ اسے لیڈی سادنہ کی ریپورٹس ملی تھی وہ ایک ذہین چلاک اور انتہائی تیز صدر لیڈی ایجنٹ تھی لیکن اب وہ امران کے سامنے ساہرانہ انداز میں ظاہر ہوئی تھی تو امران کی حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی اس لیے یہ نئی اور حیرت انگیز بات تھی کہ لیڈی سادنہ جیسی ایجنٹ ساہرانہ طاقتوں کی بھی مالکہ ہے امران کے موزے لیڈی سادنہ کا نام نکلا تو امران شاہ بے اختیار کھل کھلا کر ہس پڑی تم نے ٹھیک پہچانا ہے امران میں لیڈی سادنہ ہی ہوں امران نے ہستے ہوئے کہا کیا تم ساہرانہ علم بھی جانتی ہو امران نے اس کی طرف بدستور حیرت زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا ہاں میں ایک بہت بڑی ساہرہ ہوں ایسی ساہرہ جس کا اس دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہے امران نے متقبرانہ لہجے میں کہا یہاں کیوں آئی ہو اور وہ میرا ہمشکل وہ کہاں غیب ہو گیا ہے امران نے کہا اس کے لہجے میں بدستور حیرت کا انصر تھا تمہارا ہمشکل اور کوئی نہیں میں تھی امران نے کہا اب سمجھا تو یہ سارا چکل جو چل رہا ہے تم نے چلایا ہے امران نے مو بناتے ہوئے کہا ہاں سب کچھ ہی میں نے کیا ہے تمہارا ملازم سلمان کی لاش میں ہی بنی تھی تمہارا ہمشکل بن کر یہاں آنا تمہیں پریشان کرنا سلمان کا دوبارہ دندہ ہونا جولیا کا غیب ہونا اور تمہارے ہمشکل سے دوبارہ اسی روپ میں تمہارے سامنے ظاہر ہونا یہ سب میرا ہی کمال ہے اب لاشا نے مسکراتے ہوئے کہا بہت حیرت انگیز صلاحیتوں کی مالکہ ہو تم یہ سب تم نے کیسے کیا امران نے کہا اور آگے بڑھ کر ایک صوفے پر بیٹھ گیا یہ دیکھ کر اب لاشا بھی اس کے سامنے بیٹھ گئی ساہرانہ طاقتوں سے میں جب تمہارے فلیٹ میں تم سے ملنے کے لیے آئی تھی تو تم اور تمہارا ملازم آپس میں نوک جھوک میں مصروف تھے میں غیبی حالت میں تم دونوں کی باتیں سنتی رہی تم سپر فیاض کے ساتھ مذاق کرنا چاہتے تھے میں نے اس مذاق کو حقیقت کا رنگ دے دیا اور واش روم میں سلمان کا روپ دھار کر ایسے بن گئی جیسے تم نے سچ مجھ اسے قتل کر دیا ہو میرا خیال تھا کہ انٹیلیجنس تمہیں اپنے ملازم کے قتل میں گرفتار کر کے لے جائے گی اور تم جیل پہنچ جاؤ گے میں جیل میں جا کر تمہاری زندگی عذاب میں مبتلا کرنا چاہتی تھی مگر تم سپر فیاض کو چکمہ دے کر وہاں سے نکل بھاگے تو مجبوراں مجھے تمہارے پیچھے آنا پڑا مجھے یہ جاننے میں تھوڑا وقت لگ گیا کہ تم کہاں جا رہے ہو بہرحال جب تم جولیا کے فلیٹ میں پہنچے تو میں نے تمہارے ساتھ ایک نیا کھیل کھیلنے کا فیصلہ کر لیا چنانچہ میں نے تمہارا روح بدلا اور امران بن کر یہاں آ گئی یہاں بھی میں نے سوچا کہ تم اپنے دوسرے ساتھیوں کو بلاؤ گے تو ان کے سامنے میں تمہاری خوب درگت بناوں گی مگر تم نے اپنے ساتھیوں کو بلانے کے بجائے اپنے غلام جوزف کو بلانے کی کوشش کی تو میں واشر میں گئی اور میں نے جولیا کو رانا ہاؤس کا نمبر ملانے ہی نہیں دیا جب تم سلمان سے باتیں کر رہے تھے تو میں نے جولیا کو یہاں سے غائب کر دیا میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہارے سامنے ظاہر ہو جاؤں گی اور تمہیں اصلیت بتا دوں گی ابلا شای نے مسلسل بولتے ہوئے کہا ہم مگر تم میری نقل کیسے کر رہی تھی کیا تم نے میرے انداز لب و لہجے اور میری ہر بات کا پہلے ہی مشاہدہ کر رہا تھا امران نے کہا نہیں میں تمہیں پہلے سے نہیں جانتی تھی تمہاری حرکتوں اور تمہارے انداز کے بارے میں مجھے تمہارے اور جولیا کے ذہنوں سے علم ہوا تھا ابلا شای نے مسکراتے ہوئے کہا ذہنوں سے کیا مطلب امران نے چونکر کہا ہاں میں تمہارے اور جولیا کے ذہنے کو پڑھ رہی تھی اور اس کے تحت بول رہی تھی ابلا شای نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ ساہرہ راہ علوم کے ساتھ تم ذہن بھی پڑھ سکتی ہو امران نے حیران ہو کر کہا اسے واقعی شدید حیرانی ہو رہی تھی کہ لیڈی سادنہ اس کے ذہن کو پڑھ رہی تھی اور اسے اس بات کا احساس تک نہیں ہوا تھا حالکہ اس کے ذہن کو کوئی ٹیلے پھیتی کا ماہر بھی پڑھنا چاہے تو امران کو فوراً علم ہو جاتا تھا امران فوری طور پر اپنا ذہن بلینک کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اس کی اجادت کے بغیر کوئی اس کے دماغ میں جھانک بھی نہیں سکتا تھا اور لیڈی سادنہ کہہ رہی تھی کہ وہ باقاعدہ اس کا ذہن پڑھتی رہی تھی جس کے بارے میں امران کو معمولی سا بھی احساس نہیں ہوا تھا تم جو سوچ رہے ہو میں وہ بھی پڑھ رہی ہوں امران میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میں کسی ٹیلی پھیتی کے علم سے واقف نہیں ہوں میری ساہرانہ طاقت کا کمال ہے جو مجھے تمہارے دماغ کو پڑھنے میں مدد دے رہی ہیں اور تمہیں اس کا احساس تک نہیں ہو رہا امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو امران نے بے اختیار ہونٹ بھیچ لیے یہ سب کرنے کا آخر تمہارا مقصد کیا ہے کیوں کر رہی ہو ایسا امران نے جنجلائی ہوئے لہجے میں کہا ہاں یہ تم نے اچھا سوال کیا ہے اس کا جواب بھی میں تمہیں ضرور دوں گی امران نے کہا بہت احسان مند ہوں گا میں تمہارا امران نے تندیہ لہجے میں کہا تو امران نے اس کے انداز پر ایک بار پھر ہس پڑھی پچھلے دنوں تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسرائیل گئے تھے وہاں تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے اسرائیل کے خلاف جارہانہ کاروائیہ کرتے ہوئے اسرائیل کو بے پنہ نقصان پہنچایا تھا کاروائیوں کی حد تک تو تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا لیکن تم نے اسرائیلی پرائیم منسٹر کے پاس جا کر اور ان سے ان کے اقبال جرم کے کاغذات پر جن سے دستخط کرا لائے تھے وہ تم نے غلط کام کیا میں تم سے وہ کاغذات واپس لینے آئی ہوں ابلا شہ نے کہا اوہ تو تمہیں اس کام کے لیے اسرائیلی پرائیم منسٹر نے ہائر کیا ہے عمران نے چونکر کہا نہیں یہ کام کافرستان کے پرائیم منسٹر کے کہنے پر کر رہی ہوں ابلا شہ نے کہا کافرستانی پرائیم منسٹر کا ان کاغذات سے کیا تعلق عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا یہ میں نہیں جانتی مجھے جو حکم دیا گیا ہے میں تو اس کے لیے آئی ہوں تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ وہ کاغذات خود میرے حوالے کر دو ابلا شہ نے کہا تم ساہرانہ قوتوں کی مالکہ ہو تم ان کاغذات کو خود ہی کیوں نہیں حاصل کر لیتی عمران نے تنزیہ لہجے میں کہا میں نے تمہارے ذہن کو چیک کیا ہے عمران مگر تم بہت چلاک ہو تمہارے ذہن کے دو حصے ہیں ایک نارمل اور ایک ہارڈ تم نے نارمل ذہن کو تو اوپن کر رکھا ہے مگر تمہارے دماغ کا ہارڈ حصہ بند ہے جس تک پہنچنے کی میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے مگر میں وہاں تک نہیں پہنچ سکی اس لیے میں وہ کاغذات تم سے مانگ رہی ہوں اگر تمہارے دماغ کا دوسرا حصہ بھی اوپن ہوتا تو میں یہ جان لیتی کہ تم نے کاغذات کہاں چھپا رکھے ہیں اور میں وہاں سے ان کاغذات کو کپ کھڑا لے گئی ہوتی اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہوتی ابلا شہ نے کہا گوڑ، ذہین اور ساہرانہ طاقتوں رکھنے کے ساتھ ساتھ تم بے حد فراغ دل بھی واقع ہوئی ہو جو واضح طور پر نہ صرف مجھے ہر بات سے آگا کر رہی ہو بلکہ اپنی ناکامی کا بھی اعتراف کر رہی ہو امران نے کہا یہ میری عادت ہے ابلا شہ نے کہا اور کون کونسی عادتیں ہیں تمہاری مجھے ان سے بھی آگا کر دو تاکہ مجھے تمہیں سمجھنے میں آسانی ہو امران نے مسکراتے ہوئے کہا اسے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی تھی کہ لیڈی سادنا اس کے لا شعور میں داخل نہیں ہو سکی تھی جہاں امران کی زندگی کا سفینہ تھا اگر وہ اپن ہو جاتا تو امران کے لئے بہت قدرناک ثابت ہو سکتا تھا اب فضول باتیں چھوڑو اور مجھے ان کاغذات کے بارے میں بتاؤ ابلا شہ نے مو بناتے ہوئے کہا کیا بتاؤں امران نے اپنے مخصوص انداد میں کہا وہ کاغذات کہاں ہیں ابلا شہ نے پوچھا جہاں بھی ہیں بلکل محفوظ ہیں اور انہیں کوئی فکر اور پریشانی نہیں ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا انہیں تو کوئی پریشانی نہیں ہیں لیکن اگر تم نے مجھے کاغذات کے بارے میں نہ بتایا تو تم ضرور پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے ابلا شہ نے کہا اچھا وہ کیسے امران نے چونکتے ہوئے کہا میں تمہاری زندگی اجیرن کر دوں گی تمہارا اس قدر برا حشر کروں گی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے ابلا شہ نے کہا دھمکا رہی ہو مجھے امران نے اسے گھرتے ہوئے کہا ابلا شہ دھمکاتی نہیں بلکہ جو کہتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے ابلا شہ نے کہا تو امران بے اختیار چونک پڑا ابلا شہ تمہارا نام لیڈی سادنہ ہے پھر یہ ابلا شہ کون ہے امران نے کہا اب جب کہ میں تم سے ہر بات کر چکی ہوں تو تمہیں یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ میرا جسم تو لیڈی سادنہ کا ہی ہے مگر اس میں موجود آتما ابلا شہ کی ہے ابلا شہ نے کہا بدروح امران نے چونکتے ہوئے کہا یہی سمجھ لو ابلا شہ نے کہا تو امران کے ذہن میں ایک بار پھر آندھیاں سے چلنے لگیں وہ جسے ایک کافرستانی لیڈی ایجنٹ سمجھ رہا تھا وہ اصل میں ایک بدروح تھی جس نے لیڈی سادنہ کے جسم پر قبضہ کر رکھا تھا اس بار اسرائیل اور کافرستانی پرائم منسٹرز نے امران کو ذکر پہچانے کے لیے نیا اور انوکھا انتظام کیا تھا کے بجائے ایجنٹس بھیجنے کے اس کے بعد ایک بدروح کو بھیج دیا تھا جو پرسرار اور ساہرانہ علوم میں بھی بے پناہ مہارت رکھتی تھی اب تک امران کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن اب جس طرح ابلاشہ اسے دھمکی دے رہی تھی اس کے اندازے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ بہت کچھ کر سکتی ہے اگر میں وہ تمہیں کاغذات دینے سے انکار کر دوں تو تم کیا کروگی امران نے اسے کسی خیال کے تحت پوچھا میں تمہارا کھانا پینا سونا جاگنا سب کچھ ختم کر دوں گی تمہیں زندگی کی اس نہیج پر لے جاؤں گی کہ تم مر جانا بھی چاہوگے تو مر نہیں سکوگے میں تم سے تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ چھین لوں گی ابلاشہ نے کہا ابلاشہ اگر تم میرے بارے میں اتنا کچھ جانتی ہو تو پھر تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں تم جیسی بدروحوں کا کیا حشر کرتا ہوں تم جسے خیالات لے کر یہاں شنکارہ اور اناتہ جیسی بدروحیں بھی آ چکی ہیں جو میرے اور میرے ساتھی جوزف کے ہاتھوں فنا ہو چکی ہیں اگر تم بھی میرے یا میرے ساتھی کے ہاتھوں فنا ہونا چاہتی ہو تو جو مرضی کر لو میں تمہیں ان کاغذات کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا اگر تمہیں اپنی خیریت عزیز ہے تو جہاں سے آئی ہو وہیں واپس لوٹ جاؤ امران نے کہا تو اس کی بات سن کر اب لائشہ کھل کھلا کر ہس پڑی میں شنکارہ اور اناتہ جیسی بدرو نہیں ہوں امران ان کے ہاتھ بہت سے معاملات میں بندے ہوئے تھے مگر میں ایک آزاد بدرو ہوں میرا کوئی کچھ نہیں بگار سکتا تم روشنی کے جن نمائندوں کے بارے میں سوچ رہے ہو تو سن لو جب تک میں ان کے سامنے نہ آ جاؤں وہ میرا کچھ نہیں بگار سکتے میں نے ایک نوجوان لڑکی کا جسم حاصل کر رکھا ہے اس لئے میں آسانی سے نہ صرف تمہارا بلکہ روشنیوں کی طاقتوں کا بھی نام لے سکتی ہوں اور ضرورت پڑھنے پر ان کے مقابل بھی آ سکتی ہوں اب لائشہ نے کہا تمہیں اپنی طاقتوں پر ضرورت سے کچھ زیادہ ہی غرور معلوم ہوتا ہے امران نے مو بناتے ہوئے کہا ہاں کیونکہ میں طاقتور ہوں اب لائشہ نے برملا کہا مجھے سوچنے کے لئے کچھ وقت دے سکتی ہو امران نے اسے جان چھوڑانے کے لئے کہا کتنا وقت چاہیے اب لائشہ نے کہا یہی کوئی دس بیس سال امران کی ذہنی رو ایک بار پھر بہک گئی میں تمہیں زیادہ سے زیادہ ایک دن کی محلت دے سکتی ہوں اس وقت دوپیر کے بارہ بج رہے ہیں اور کل ٹھیک بارہ بجے میں تم سے دوبارہ ملوں گی اگر تم نے مجھے کاغذات نہ دیئے تو پھر تمہارے ساتھ جو کچھ ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے دس بیس دن دو دو امران نے کہا سوری چوبیس گھنٹے سوچنے کے لئے بہت ہوتے ہیں اب لائشہ نے کہا سوری تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے تمہیں اس کی سپیلنگ بھی آتی ہے امران نے کہا میں لیڈی سادنہ کے جسم میں ہوں اس کا ذہن اب میرے ذہن میں ہے میں ہر بات آسانی سے سمجھ سکتی ہوں اور سمجھا بھی سکتی ہوں اب لائشہ نے کہا بہت بہتر محترمہ بدروح صاحبہ کیا اب آپ جا رہی ہیں امران نے کہا ہاں اب میں کل بارہ بجے تمہارے پاس آؤں گی اور ہاں ایک بات کا خاص خیال رکھنا اب لائشہ نے کہا کس بات کا امران نے کہا تم جوزف سے اپنی ماں سے اور اپنے مرشس سے ملنے کی کوشش نہیں کروگے یہاں تک کہ اگر روشنی کا کوئی نمائدہ تمہارے پاس بھی آیا تو یاد رکھنا اس کی بھیانک موت کے ذمہ دار تم ہوں گے اب لائشہ نے کہا تو امران دل ہی دل میں کھول کر رہ گیا کم بغت سچ مجھ اس کے ذہن کو آسانی سے سمجھ رہی تھی اس نے لائشہ سے جان چھوڑانے کے لیے جوزف امبی اور ان کے مرشد سے ملنے کا ہی فیصلہ کیا تھا اس لیے اس نے لائشہ سے ایک دن کا وقت لیا تھا کہ وہ ان سے مل کر اس خبیص روح سے جان چھوڑانے کا کوئی بندبست کر سکے لیکن اس نے اس کے دل کی یہ بات بھی جان لی تھی جو واقعی بہت خطرناک بات تھی ہم بھیج دو امران نے ہوت چباتے ہوئے کہا اوکے ابلاشہ نے کہا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی دوسرے لمحے وہ اچانک وہاں سے غائب ہو گئی اس کے غائب ہوتے ہی اچانک وہاں جولیا نمودار ہو گئی وہ صوفے پر بہوشی کی حالت میں نمودار ہوئی تھی اسے نمودار ہوتا دیکھ کر امران تیزی سے اس کی طرف لپکا اور پھر اسے بہوش دیکھ کر وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا مہا یوگی بہرونات مہا یوگی بہرونات شاکار جنگل میں اپنی مخصوص جھوپڑی میں موجود تھا وہ نرم گھانس پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا اس کے دونوں ہاتھ معافی مانگنے والے انداز میں جڑے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں بند تھیں اس کے سامنے زمین پر ایک گول گھڑا تھا جس میں آگ جل رہی تھی آگ کے شولے اس کے سر کے برابر تھے مہا یوگی کے ہوت مسلسل ہل رہے تھے اور اس کے دائیں طرف دو پیالے پڑے تھے ان میں سے ایک پیالے میں پسی ہوئی سرخ مچے تھی جبکہ دوسرے پیالے میں سندل کا برادہ تھا مہا یوگی نے اچانک پڑھنا بند کیا اور آنکھیں کھول دی آگ کی سرخ روشنی میں اس کی آنکھیں بھی انگاروں کی طرح دیکھتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی وہ پل کے جھپکائے بغیر آگ کی طرف دیکھ رہا تھا پھر اس نے دائیں ہاتھ نیچے کیا اور سرخ مچوں کے پیالے میں سے چٹکی پھر مچے اٹھا کر آگ میں جھونک دی بھک کی آواز کی ساتھ آگ بھڑکی اور اس کے شولے اور سوزادہ سرخ ہو گئے مہا یوگی نے دوسری چٹکی سے سندل کا برادہ اٹھایا اور اسے بھی آگ میں ڈال دیا اس بار آگ میں تیز چمک پیدا ہوئی دوسرے لمحے جلتی ہوئی آگ سے دھوان سا نکلا اور ترچھا ہو کر ایک لکیر کی طرح بل کھانے لگا دھوان بل کھاتا ہوا آگ کے دائیں طرف اکھٹا ہو رہا تھا دھوان جب قدے آدم آ گیا تو اس میں سے ایک تیز چمک پیدا ہوئی اور پھر اس دھوان نے اچانک ایک بڑے اور خوفناک ناک کا روپ دھار لیا ناک کا وجود دھویں کا ہی تھا البتہ اس کے پھن کی جگہ ایک بھیانک شکل والا انسان کا سر نظر آ رہا تھا جس کے سر اور دھاڑی موچوں کے بال بے پناہ بڑے ہوئے تھے اس کی ناک لمبی اور آنکھیں گول تھیں جو مہا یوگی کی آنکھوں کی طرح اور انگاروں کی طرح دھہک رہی تھی اس کا موں کھلا ہوا تھا اور اس کے موں سے آری نمہ دانت صاف نظر آ رہے تھے اسے نمدار ہوتا دیکھ کر مہا یوگی بہرونات ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے جھگ گیا مہا یوگی بہرونات پاتال کے ساہر آدم بکشال کو پرنام کرتا ہے مہا یوگی نے کہا تو اس خوفناک شکل والے ناک کے موں سے پھنکار جیسی آواز نکلی مجھے یہاں کیوں بلایا ہے بہرونات کیا چاہتے ہو خوفناک شکل والے ناک نے پھنکارتی ہوئی آواز میں کہا میں نے ساہر آدم کو ایک چھوٹی سی تکلیف دینے کے لیے بلایا ہے بہرونات نے کہا بولو کیا چاہتے ہو بکشال نے اپنے مخصوص پھنکارتے ہوئے انداز میں کہا ساہر آدم میں نے ایک شیطانی ذریعت ابلاشا کو اپنے قبضے میں کیا ہے اسے زندہ کرنے کے لیے میں نے اسے ایک حسین اور ذہین ترین سندری کے جسم میں داخل کر دیا ہے جس سے ابلاشا کی ساہرانہ قوتوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے میں جانتا ہوں کہ ابلاشا کی طاقتیں بے مثال اور مہان ہیں اس کا مقابلہ سوائے شیطانی ذریعت کے اور کوئی نہیں کر سکتا لیکن اسے روشنی کی طاقتیں بھی نقصان پہچا سکتی ہیں آپ جانتے ہی ہیں کہ اس شیطانی ذریعت ابلاشا کو صرف ایک باری کسی انسان کے روپ میں لائے جا سکتا ہے اگر اس کا انسانی جسم خرطم کر دیا جائے تو اس کے ساتھ ساتھ ابلاشا کی آتما بھی ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے گی میں نے ابلاشا کو کڑے محلوں سے گزرنے کے بعد اس شرط پر حاصل کیا ہے کہ میں اس کی ہر حال میں حفاظت کروں گا اسے روشنی کی طاقتوں سے بچاؤں گا اور اسے کبھی فنا ہونے نہیں دوں گا اس کے علاوہ ابلاشا کو میرے حوالے کرتے ہوئے یہ شرط بھی آیت کی گئی تھی کہ اگر ابلاشا کسی طرح فنا ہو گئی تو اس کے ساتھ میں بھی ہلاک ہو جاؤں گا ابلاشا شیطانی دنیا کی سب سے مہان اور شکتی شالی ضروریت ہے جس سے میں چاہوں تو آدھی دنیا پر قبضہ کر سکتا ہوں مگر اس کے لیے مجھے انتظار کرنا ہوگا ابلاشا کو ایک سال کے لیے پابند کیا ہے کہ وہ کسی انسان حتی کہ جانور کو بھی ہلاک نہیں کر سکتی حالکہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک منتر پھوک کر تو جانوروں کے ریور اور انسانوں کے گروہ ایک لمحے میں جل کر بھزم ہو سکتے ہیں یہ پابندی ابلاشا پر کیوں آئیت کی ہے یہ میں نہیں جانتا لیکن ایک سال تک میں ابلاشا سے اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنے کا کوئی کام نہیں لے سکتا میں ابلاشا کو اپنی داسی بنا کر ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں ایک سال کے بعد ہی سہی مگر ابلاشا کی مدد سے میں اپنے تمام دشمنوں کو ہلاک کرا سکتا ہوں اور اس دنیا کے انسانوں پر راج کر سکتا ہوں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ایک سال میں ابلاشا پر کوئی آنچ نہ آئے روشنی کی کوئی طاقت اس کا راستہ نہ روکے اور وہ کبھی فنانہ ہو ساہر اعظم بھکشال آپ شیطانی ضروریتوں کے مہا اتار ہیں میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں ابلاشا کو روشنی کی طاقتوں سے کیسے محفوظ رکھ سکتا ہوں اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ابلاشا کبھی فنانہ ہو بھرونات نے رکے بغیر مسلسل بولتے ہوئے کہا بھرونات ابلاشا کو انسانی جسم دے کر تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے تمہیں ابلاشا کو حاصل کر کے اسے فوراں انسانی جسم میں نہیں لانا چاہیے تھا بھرونات نے کسی ناک کی طرح پھن کارتے ہوئے کہا اوہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آقا بھرونات نے بخلا کر کہا مہا شیطان نے اگر ابلاشا تمہارے حوالے کر دی تھی تو تمہیں ایک سال کے لیے اسے اسی حالت میں اپنے پاس رکھنا چاہیے تھا ایک سال کے بعد جب اس کی تمام شکتیاں بیدار ہو جاتی تب اسے کسی ناری کے جسم میں داخل کر دیتے پھر ابلاشا مہا مہان طاقت بن کر تمہارے سامنے آتی اور تم اسے اپنی مرضی کا کوئی بھی کام لے سکتے تھے تم نے دوسری بری غلطی یہ کی کہ تمہوں سے ان انسانوں کے خلاف کام کرنے کے لیے بھیج دیا جو نیکی اور صرف اچھائی کے لیے کام کرتے ہیں ایسے انسانوں کے ساتھ روشنی کے نمائندوں کی پرچھائیاں ہوتی ہیں جو ان کی حفاظت کرتی ہیں ایسے انسانوں کے خلاف کام کر کے ابلاشا کو سخ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ان انسانوں کے ہاتھوں فنا ہو جائے خاص طور پر ابلاشا جس انسان کے خلاف کام کر رہی ہے تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے وہ انسان ایک با کردار نیک اور صالح انسان ہے جس کو شکست دینا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے کیونکہ اس انسان کی حفاظت کے لیے روشنی کی کئی طاقتیں کام کر رہی ہیں اس کے علاوہ اس انسان کی ابھی ماں بھی زندہ ہے جو ایک پریدگار اور نہایت نیک عورت ہے اس کے دعائیں اس نیک انسان کے ساتھ ہیں جو اس کی ہر مشکل اور اس کی ہر پریشانی میں اس کا ساتھ دیتی ہیں اور وہ بڑے سے بڑے اور کٹھن ترین محرلوں سے میں نکل آتا ہے تمہیں اگر اب لاشا کو اس انسان کے خلاف کام کرانا ہی تھا تو اس کے لیے تمہیں ہر حال میں ایک سال کا انتظار کرنا تھا اب اب لاشا تو اپنی زندگی خطرے میں ڈالی چکی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ تم بھی شدید خطرے میں آگئے ہو جیسا کہ تم جانتے ہو کہ اگر اب لاشا فنا ہو گئی تو تم بھی زندہ نہیں رہو گئے بکشال نے کہا تو بھیرونات کا رنگ اور زیادہ سیاہ ہو گیا اور وہ اچانا اس بری طرح سے لڑتنے لگا جیسے اسے شدید سردی لگ رہی ہو اوہ اوہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا اب میں کیا کروں آقا کیا اب لاشا کو اس انسان کے خلاف کام کرنے سے روک دوں اسے یہاں واپس بلالوں بھیرونات نے کابتے ہوئے لہجے میں کہا نہیں اب یہ ممکن نہیں ہے اب لاشا کو تم نے جو حکم دیا ہے اس کے لیے وہ حکم اس کے آقا کا حکم ہے اب تک واپس نہیں آئے گی جب تک وہ اپنے آقا کا حکم پورا نہ کر لے بکشال نے پنکارتے ہوئے کہا اوہ اب میں کیا کروں کیا اب لاشا کو اس انسان سے کوئی خطرہ ہے آقا بھیرونات نے کہا تمہاری اس بات کا میں تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتا بھیرونات آگے کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں اگر میں نے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کی تو میری شکتیاں ختم ہو جائیں گی بکشال نے کہا پھر آقا آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں اب لاشا کے ساتھ میں اپنی زندگی بھی دعو پر لگا چکا ہوں بھیرونات نے پریشانی کے عالم میں کہا لاشا کو زیادہ خطرہ روشنی کی طاقتوں سے ہے اگر روشنی کی طاقتیں لاشا کے آڑے آگئیں تو لاشا کو فنا ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں مچا سکے گی اگر تم لاشا کو ہمیشہ زندہ رکھنا اور اسے اپنی داسی بنانا چاہتے ہو تو اسے روشنی کی طاقتوں سے بچاؤ ہو سکتا ہے اب لاشا اس انسان سے بچ کر واپس آ جائے بکشال نے کہا اگر ایسا ممکن ہے تو آپ میری مدد کریں آقا اور مجھے بتائیں کہ میں اب لاشا کو روشنی کی طاقتوں سے کیسے بچا سکتا ہوں بھیرونات نے التجائی علیہ جے میں کہا اس کا صرف ایک ہی حل ہے بکشال نے کہا وہ حل کیا ہے میرے آقا میری حالت پر رحم کریں آقا مجھے بتائیں بھیرونات نے بکشال کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا شیطانوں کا شیطان مہا کالی جو ایک زمانے میں مہا شیطان کا پیروکار تھا وہ خود بھی بہت بڑا شیطان ہے جس سے دنیا کا ہر انسان نفرت کرتا ہے کیونکہ مہا کالی دنیا کا سب سے بھیانک اور پسورت انسان تھا اس کی شکل جو دیکھ لیتا تھا اسی لمحے ہلاک ہو جاتا تھا اس کے بھیانک پن کی وجہ سے دنیا اس شیطان کو موت کے چہرے کے نام سے جانتی تھی مہا کالی کو ہلاک ہوئے ہزاروں سال گزر چکے ہیں لیکن جس جگہ اس کی لاش دفن ہے وہاں زمین کے اوپر میلوں تک گھاس کا ایک تنکہ تک پیدا نہیں ہوتا اس علاقے میں اگر شیطان کے پیروکار کے علاوہ کوئی اور چلا جائے تو وہ فوراں ہلاک ہو جاتا ہے مہا کالی جب تک زندہ تھا روشنی کے نمائندے اور روشنی کے طاقتیں اس سے دور دور رہنے کی کوشش کرتی تھی تاکہ اس شیطان کا کبھی ان پر سایہ بھی نہ پڑ سکے یہی وجہ ہے کہ آج تک اس کے مرنے کے بعد بھی کسی نے اس کی لاش تک نہیں دیکھی اس کی لاش اور اس کی بھیانک کھوپٹی دیکھنے کا حوصلہ صرف مومشہ جادو جاننے والی طاقتیں یا شیطان کی بڑے پیروکار ہی کر سکتے ہیں اور تم بھی شیطان کے بڑے پیروکاروں میں شمار ہوتے ہو اور میں بھی جبکہ بلاشہ تو پہلے ہی ایک شیطانی ضروریت ہے اگر تم کسی طرح مہاکالی کی بھیانک کھوپٹی حاصل کر لو اور اس کو سیاہ دھاگے میں پرو کر ابلاشہ کے گلے میں ڈال دو تو ابلاشہ کے قریب روشنی کی کوئی طاقت نہیں آئے گی سب اس سے دور دور رہیں گے بھکشال نے جواب دیتے ہوئے کہا مہاکالی کی کھوپٹی او آقا مجھے وہ کھوپٹی کہاں سے مل سکتی ہے میں اس کھوپٹی کو حاصل کر کے ہر حال میں ابلاشہ کو روشنی کے نموہندوں سے بچانا چاہتا ہوں بھرونات نے کہا مہاکالی کی کھوپٹی کہاں ہے یہ صرف مجھے معلوم ہے اور اسے میں ہی لا سکتا ہوں بھکشال نے کہا اوہ اگر ایسا ہے تو میری مدد کریں آقا میں ساری زندگی آپ کا یہ احسان نہیں بھولوں گا ہمیشہ آپ کے چرن دھوتا رہوں گا اور آپ جو کہیں گے آپ کا ہر حکم بجا لاؤں گا بھرونات نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا صرف احسان مند رہنے اور چرن دھونے سے کام نہیں چلے گا بھرونات بھکشال نے ایک زوردار پھنکار مارتے ہوئے کہا آپ حکم کریں آقا مہاکالی کی کھوپٹی حاصل کرنے کے لیے مجھے آپ کے لیے کیا کرنا ہوگا بھرونات نے کہا مجھے سو انسانوں کے خون کی بھیٹ دے سکتے ہو بھکشال نے کہا دوستوں عمران سیریز کے نوول ابلا شکا یہ معوارہی سے زلہ ابھی جاری ہے